سٹی پولیس چرسدہ کی بڑی کا روائی صدریاب چیک پوسٹ پر چرس مگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی گاڑی کی خفیہ خانوں سے دس کلگرام چرس برامت کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا اس حوالے سے ڈی ایس پی سٹی محمد اقبال خان نے تفصیلات بتاتی ہوئی کہا کہ ڈسٹرک پولیس آفیسر محمد شعب خان کو خفیہ ذرائع سے اطلاع ملی کہ پشاور سے براستہ چارسدہ کسی بھی وقت منشیات کی باری کے پنجاب سمگل کی جائے گی جس پر کا روائی کرتی ہوئی ڈی ایس پی سٹی محمد اقبال خان نے ایسی چو سٹی ریاض خان انچار چوکی سردریاب مجیب خان اور دیگر پولیس نفری کے ہمرا سردریاب چیک پوسٹ پر خصوصی نہ کا بندی کر دی اس دوران ایک مشکوک موٹرکار کو شک کی بنا پر روک لیا گیا جس کو ڈرائیور فضل حمید والفضل رحمان ساکنہ چمکنے زلہ کرم جنسی چلا رہے تھے گاڑی کی بارک بینی سے تالاشی کے دوران خفیہ خانوں سے دس پیکٹ چرس برامت کر لی گئی جو مجموعی طور پر دس کلو تھی پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے سیٹی تارہ منتقل کیا اور ان کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تفتی شروع کر دی گئی مختلف مکاتبہ فکر کے لوگوں نے ڈی پیو محمد شعب خان کا نوجوان نسل کو منشیات کی لانت سے بچانی کے لیے توس اقدامات کو سراحہ اور ڈی ایس پی سٹی محمد اقبال خان اسچو سٹی اور انچارچ صدریاب چوکی کی بروقت اور کامیاب کا روائی پر ان کو خراج تحسین پیش کیا